ہمیشہ کی طرح خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے دہین پھلکی کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ اکثر ہم اپنی افطاریوں میں بناتے ہیں اور بہت جلدی بن جاتی ہے اور کھانے میں بہتی لائٹ اور مزے کی ہوتی ہے تو چلیں ٹائم بیس کے بقیر سٹارٹ کرتے ہیں یہ پھلکیاں میں نے ماش کی دال سے بنائی ہیں اور جو کہ بہتی سافٹ اور موں میں گھل جانے والی بنی ہیں تو اس کے لئے میں نے ہاف کپ ماش کی دال رات کو بھگو دی تھی اس کے لئے میں نے تھوڑی سی اجوائن ایک چٹکی اور کٹی لال مرچ ہاف ٹی سپون لی تھی نمک میں نے ہاف ٹی سپون لیا تھا اور اس کے ساتھ میں نے ون ٹی سپون زیرہ لے کے اس کو بھون لیا تھا اور اس کو پھر میں نے پیس لیا تھا بہت زیادہ باریک نہیں لیکن اس کو میں نے موٹا موٹا پیس لیا تھا اور یہ چیزیں ماش کی دال کے ساتھ ہم کٹی پیس لیں گے اور اس کے ساتھ پھر میں نے ون ٹی سپون لیسن ون ٹی سپون ادرک اور آدھی ہری میرچ پھی لی تھی اس کے ساتھ اس میں ہاف کا بیسن جوز ہوگا اور اس میں میں نے ون فور ٹی سپون بیکنگ پورڈر کا یوز کی ہے اور ساتھ ہی میں نے ایک چھٹکی اس میں بیکنگ سوڈا بھی یوز کی ہے اب ان سب چیزوں کو دال کھو اور جو ہم نے تین مسال نمک اور کوٹا تھا زیرہ بھون کے اس کو اور ہری میرچ اور لیسن ادرک کوئی پیسٹ کو ہم نے ملا کے اچھے سے تھوڑا سا پانی ایٹ کرنا ہے ایک دم سے سارانی ایٹ کرنا ہے اس کو اچھے سے ہم بلینڈ کر لیں گے مکس کر لیں گے اور پھر اس کو ڈھکن کو کھول کے اس میں جو بیسن تھا اس کو ایٹ کر دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس کے بیچ میں پھر جو ہم نے بیکنگ پورڈر اور بیکنگ سوڈا لیا تھا وہ ایٹ کر دیں گے اور دوبارہ سے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر ہم اس کو نکال لیں گے ہماری ہمارا مکسچر ریڈی ہے بنانے کے لیے اچھا آپ یہاں دیکھیں کہ اس کی جو مکسچر کی تکنس ہے یہ آپ نے نہ زیادہ تک رکھنا ہے اس کو اور نہ ہی زیادہ پتلا رکھنا ہے آپ کو اس سے تھوڑا سندازہ ہو جائے گا اتنا کہ بس میڈل میں ہو اور دوسری طرف پھر ہم نے اپنا آئل رکھ دیا تھا پین میں گرم ہونے کے لیے اور جب آپ دیکھیں کہ یہ گرم ہو گیا ہے انف تو اس ٹائم کے اوپر کوئی ایسی چیز لیں جس میں سراخ ہوں جیسے میرے پاس یہ تھا اور اکثر گھروں میں ہوتا ہے اور اس پہ پھر ہم اپنا جو مکسچر تھا وہ ڈال کے اس کو اچھے سے میں نے چمچ کی مدد سے اس کو چلایا تو وہ نیچے سے ایک تو میں آپ کو یہ تھوڑے چھوٹے سائز کی بنا کے دکھا رہی ہوں اور پھر ہم بعد میں بڑے سائز میں بھی بنائیں گے تو اس کو میں نے ایک طریقہ یہ ہے ایسے بنا لیا وہ نیچے سے چھوٹے سائز کی بندی کی شکر ٹائپ کی سائز کی نکلیں گی اور پھر ان کو آپ اچھے سے دو دھائی منٹ کے لیے فرائی کر لیں اور جب آپ دیکھیں کہ ان کا ڈیزائر کلر آپ کو مل گیا ہے تو اس ٹائم پہ آپ اس کو پھر رموو کر لیں اور بس اس طرح ڈالتے جائیں گے اور یہ بہت ایزی ہے اور فن بیٹس میں بہت ہوتا ہے بس ہم اس طرح بندی کو بناتے جائیں گے اور جب ہم دیکھیں کہ اس کا کلر چینج ہو گیا تو بس ہم اس کو نکال لیں گے اسی طرح میں نے اپنی پہلے بندی بنا لی تھی اور پھر اس کے بعد میں نے تھوڑے بڑے سائز میں بنانے کے لیے پھر اس وقت آپ اس چمچ کو یوز نہیں کریں گے بس آپ سمپلی اس کو کسی آم کھانے کے چمچ کے ساتھ آپ اس کو ڈپ کر دیں گے اپنے آئل میں تو یہاں میں نے چھوٹے سائز کی بنا لی تھی اور اب میں اس میں تھوڑے بڑے سائز کی چمچ کے مدد سے تھوڑے تھوڑے یہ پھولتی ہیں تو آپ اتنا سائز رکھیں کہ آپ کو پتا ہو کہ بہت زیادہ بڑی نہیں ہو جائیں گی تو اسی طرح دو منٹ کے لیے ان کو آپ نے بنانا ہے ایک سائٹ سے اور پھر دوسری سائٹ سے پلٹ دیں اور جب آپ کو لگے کہ کلر اچھا ہو گیا ہے تو پھر اس ٹائم کے اوپر اور بہت زیادہ تیز آنچ پہ آپ نے اس کو نہیں بنانا کوشش کریں کہ آپ اس کو میڈیم لو پہ بنائیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ جو ہیٹ ہے وہ اس کو اچھی طرح اندر سے بھی پکائے گی ورنہ اگر آپ تیز آنچ پہ بنائیں گے تو ہوگا یہ کہ باہر سے تو اس کا کلر اچھا ہو جائے گا اور آپ کو لگے گا کہ یہ بن گئی ہے لیکن اندر سے وہ آٹے کی طرح تھوڑے سی نرم رہے گی تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ اس کو میڈیم لو کے اوپر بنائیں آئل میں تو بس پھر اس طرح میں نے یہ بنا لی تو یہاں پہ یہ میرے میں نے جو پھلکیاں بنائی ہیں ان کی فائنل لوک ہیں اور اس کو پھر میں نے کچھ دیر کے لیے کچھ منٹوں کے لیے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تاکہ جو آئل ہے وہ اس میں سے پانی کے ذریعے اس سے نکل جائے اور دوسری طرف یہ میں نے پھلکیاں جو بنائی تھی وہ ہیں ان کو آپ کسی زپ لوک میں ڈال کے اور اپنے کچھ دنوں کے لیے رکھ سکتے ہیں کچھ ہفتوں کے لیے بھی اور گائے بگائے اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنی پھلکیاں بنائیں یا کچھ پیا بنائیں دہین کی چیز اس میں یا چاٹ بنائیں دہین بلے بنائیں اس میں آپ یوز کر سکتے ہیں اس طرح میں نے پانی کو اس میں سے نکال لیا تھوڑا ہلکے سے ہاتھ سے دبا کے اور پھر ڈش میں اس کو سپریڈ کر دیا ان پھلکیوں کو اس کے بعد میں نے تین کپ دہین لیا اس کے بیچ میں میں نے ہاف ٹی سپون نمک اٹ کیا اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ٹو ٹی بل سپون چینی کے اٹ کیے اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیا مکس کرنے کے بعد اس دہین کو ہم نے ان پھلکیوں کے اوپر سارا اچھے سے سپریڈ کر دیں گے تاکہ پھلکیاں اس دہین کے بیچ میں اچھے سے ڈوب جائیں اور ایبزورب کر لیں تھوڑا سا دہین کو بھی اور بس پھر اس کے بعد ہمارا مسالے ڈالنے کا اور گارنشنگ کا تھوڑا سا کام سٹارٹ ہوگا اس کے لیے اس کا ایک مسالہ میں نے بنایا جس میں ہاف ٹی سپون میں نے کالی میرچ لی ون ٹی بل سپون میں نے زیرہ لیا تین ندد میں نے ثابت لال مرچ لی اور ان کو ہلکا سا میں نے روست کر لیا میڈیم لو ہیٹ کے اوپر اور جب آپ دیکھیں کہ خوشبو آ رہی ہے تو اس کے بعد اس کو رموو کر کے اس کو ہم پیس لیں گے اور اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سا پدینہ اور تھوڑا سا تقریباً ہاف کپ کے قریب دھنیا اور ہاف کپ پدینہ لے کے اس کو میں نے کٹ کر لیا باریک باریک اور جو کہ ہمارا دھئیم پھلکیوں پر سپریڈ ہوگا یوز ہوگا تو چلیں میں آپ کو مسالے ڈال کے اور اس کے ساتھ دھنیاں اور پدینے سے گارنشنگ کر کے دکھاتی ہوں یہاں پہ میں نے تھوڑی سی جو ہم نے مسالہ بنا کے روز کر کے پیسہ تھا ایک وہ ہے اور یہ تھوڑا سا میں نے چاٹ مسالہ لیا ہے اوپر سپرنکل کرنے کیلئے اور اس کے ساتھ میں نے کشمیری لال میرچ لیا تھوڑی سی جو کہ اس کے اوپر ہم سپرنکل کریں گے تو سب سے پہلے میں نے چاٹ مسالہ ڈالا پھر میں نے کشمیری لال میرچ سپریڈ کی اوپر یہ دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے مرچیں اس میں بلکل اتنی نہیں ہوتی ہیں اس کے بعد جو مسالہ ہم نے روز کر کے اور اس کو ہم نے پیسہ تھا وہ سپرنکل کیا اور ساتھ ہی پھر پودینہ اور دھنیا جو ہم نے کٹا تھا باریک باریک وہ اس کے اوپر ہم نے پھلا دیا اور تھوڑی سی میں نے پاپڑی لی تھی یہ تھوڑی سی کرنچی کرنچی سی اچھی لگتی ہے پھلکیوں کے ساتھ تو یہ اوپر سپریٹ کر دی اور بس ہمارے دھنی پھلکیاں ریڈی ہیں بہت ہی مزے کی اور جب آپ پھلکی کو کھائیں گے توڑیں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ کتنی سافٹ اور موں میں گھول جانے والی ہے یہاں پہ میں نے تھوڑا سا ڈی شوٹ کیا اس کو اور اوپر تھوڑا سا سپرنکل کر دی یا اچھاٹ مسالے سے اس ٹائم پہ آپ چاہیں تو جو چھٹنیاں ہم نے بنائی تھی میٹھی املی کی اور دوسری ان کو بھی آپ اس کے اوپر ڈال کے کھا سکتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ ڈبل اچھا ہو جاتا ہے تو اس کا لنک میں دسکرپشن میں دے دوں گی ان چھٹنیوں کا تو آپ اس کو بنائیں ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو یہ بہت مزے کی لگیں گی اور آپ بار بار بنائیں گے تو چلیں اجازت دیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آؤں گی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں جزاک اللہ اخطاف حافظ